اسلام علیکم جی آج آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل بورٹ کنوین ہوا ہے پہلی اس کی میٹنگ ہے دعا زہرہ کو بچی کو پیش کرنا چونکہ وہ اس ایف آی آر میں ایک پروسیکوشن وٹنس ہے وہ آئیو صاحب کا کام ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ بورٹ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں اور آپ کو تب ہی پتہ چلے گا جہاں تک والد صاحب کی بات ہے چونکہ جب بھی ایج اسسمنٹ ہوتا ہے میڈیکلی اس کی بھی شروعات جو ہے وہ وہ ڈاکیمنٹری ایویڈنس سے ہوتی ہے اس کے بعد باقی مزید میڈیکل ایویڈنس گیادر کیا جاتا ہے تو جو ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہمارے پاس ہے یعنی کہ بچے کی شناختی کارٹ کے حوالے سے بچ ریجسریشن کے حوالے سے میریچ سرٹیفیکٹ کے حوالے سے والدین کے ہم نے اسے وہ ڈاکیمنٹ ساتھ جمع کرا دی ہیں باقی جو گھریلو نویت کے سوال ہوتے ہیں کہ جی بچے کوئی کوئی چھوٹ لگی دانت نکیڑا لگا اس ل کہ جو سوال والدین سے پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ہم سے نورمل پوچھے گئے ہیں پر ابھی چکے آپ کی اور ہماری معلومات کے مطابق بچی بوٹ کے سامنے پیش نہیں ہیں تو متوقع یہی ہے کہ یہ بوٹ دوبارہ ریکنوین ہوگا جب آئیو صاحب بچی کو پیش کریں گے اس حوالے سے کیا آئیو صاحب سمیٹ کرتے ہیں بوٹ کو اور بوٹ ان کو کیا وقت دیتا ہے یہ آپ کو اور ہمیں ساتھی وقت کے پتا چلے گا اور میں اکارڈنگ اس کے بعد دی کوئی تفسرہ کر سکوں گا پلال ہم نے اپنی اس طرف سے سارے دوکمنٹس جما کر آتی ہیں جبانا صاحب ہی بتائیے کہ آپ بکیر بھی ہیں چائیڈ پروٹیکشن ایڈ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کی شروع دالتا ہے تو چائیڈ پروٹیکشن ایڈ کیا کہتا ہے نہیں سر چائیڈ پروٹیکشن ایڈ پرائی میریلی اس کے اوپر دوسرے لگے میں ہیں کٹناپنگ کے لگے میں اور چائیڈ میریج کے لگے میں ہیں یہ ابینمنٹ منٹ آف چائیڈ یا چائیڈ ابیوز کے زمرے میں نہیں آرہا چونکہ یہاں پہ گھریلو تشدد کی کوئی بات نہیں ہو رہی یا بچے کو ڈس بینڈ کر کے بلکل باہر نہیں بھیج دیا ہے یا اس سے کوئی لیبر یا بھیک مانگنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کے قانون کا اطلاق ہو یہ چائیڈ ابڈکشن اور کٹناپنگ کے حوالے سے اس پہ تو آلیڈی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں دیکھئے جب وہ سٹیج آئے گی اور ایسی کوئی کنکلوس سے فائنڈنگ آئے گی ہم تب ہی تفسرہ کر سکیں گے میں شروع سے آپ کے نالج میں ہے کہ میں کسی بھی قسم کی کیا سرائی اس کیس میں نہیں کر رہا وہ بہت ہو چکا ہے پہلے اب جیسے سٹیجز وائز آن پیپر چیزیں پرسیڈ کر رہی ہیں ہم آنکارڈنگ کی تفسرہ کریں گے پھلال ہمیں بھروسہ ہے کہ ایک سینئر بورٹ پیٹا ہے بہت اس میں دس دکٹر ہیں دس ایکسپرٹس ہیں ہم صرف امید ہ کر سکتے ہیں جو لوگ ذمہ دار ہوتوں پہ ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں گے فیلال انہوں نے ہمیں آج سنا ہے ہم نے ان کو ڈاکمنٹس دیئے ہیں ہم اس وقت اس انتظار میں کہ دعا کو پیش کیا جائے تاکہ بورٹ اپنا کام مکمل کر سکے